سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی پندھرمی رات ہو تو اس رات کا قیام کیا کرو اور اس دن کا روزہ رکھا کرو بے شک اللہ تعالی اس رات کو غروبِ افتاب سے ہی آسمانِ دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں خبردار کون ہے جو مجھ سے بحشش طلب کرے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تاکہ میں اس کو رزق قطع کر کون ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں سن لو فلان فلان کون ہے اعلانات کا یہ سسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے لیکن اس حدیث کی سند میں ابو بکر بن عبداللہ ابن ابو سحیرہ ہے جو خود احادیث کھڑتا تھا